ملک پوڈر سے گلاب جامن ویلکم ویورز آج ہم بنائیں گے گلاب جامن وہ بھی بہت ہی آسان اور مزیدار ویورز آج ہم ملک پوڈر سے گلاب جامن بنائیں گے آج میں آپ کو ایسی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا چلیں تو ویورز گلاب جامن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بال میں آدھا کلو چینی لے لیں گے اس چینی کا ہم شیرہ بنا لیں گے ویورز جتنا میں نے چینی لیا ہے اتنا ہی ہم اس میں پانی آئڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تین سے چار علاچی آئڈ کر دیں گے اب اس کو ہم گرم کر لیں گے جب اس میں بائل آجائے تو پھر اس میں شوگر آئڈ کریں گے شوگر آئڈ کرنے کے بعد ہم چاشنی کو تھوڑا پکائیں گے اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں لیمن آئڈ کریں گے لیمن آئڈ کرنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ پکائیں گے پھر ہم اس کو اتار کے سیڈ پر رکھ دیں گے اس کو یاد رکھیں کہ ہم دو چاشنیاں بنائیں گے ایک ٹھنڈی اور ایک گرم چاشنی کا جو ہے میں بعد میں آپ کو بتا ہوں گا ویورز گلاب جامن کا موا بنانے کے لیے ہمیں ایک چمچ مکھن یا گھی ڈالنا ہے اس کے بعد دو چمچ سوجی گے ایک کپ دودھ لے لینا ہے ایک کپ لیکوٹ دودھ اور ایک کپ ملک پٹر اس کا ہم شیرہ بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ملک ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں گھی یا مکھن ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد اس میں سوجی ایڈ کر دینی ہے سوجی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ملک پوڈر ایڈ کرنا ہے ملک پوڈر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے چولے پر بعد میں رکھیں گے پہلے اس کو اس طرح ہی مکس کر لینا ہے اس میں یہ دیکھیں گے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم میڈیم سے لو فلم پر رکھیں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے اس کو لو فلم پر ہم پکائیں گے اور اس کا ماوہ تیار کر لیں گے یہ تین سے چار منٹ میں تیار ہو جائے گے یہ دیکھیں گے ماوہ جو ہے تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک ہم بعد میں اس کا شیرہ بنا لیں گے شیرہ ہم نے ایک پہلے بنایا تھا ایک جو ہے ابھی بنائیں گے پہلے حالہ جو ہے وہ ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہ جو ہے ہم اس کو گرم ہی رہنے دیں گے ویورز ایک بول ہم نے یہ پانی کا ڈال دیا ہے اور اتنا ہی ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ویورز چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریباً تین سے چار بوائل آنے دیں گے ویورز اگر اس دوران آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب اس میں ہم چھوٹی لچی بھی ایڈ کر دیں گے اس میں لیمن بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا تاکہ اس میں کرسٹل نہیں بنیں پانچ سے دس منٹ اس کو پکایا ہم نے شیرے کو اب یہ شیرہ جو ہے تیار ہو چکا ہے شیرے کو جو ہے زیادہ گاڑھا نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا ہی پکانا ہے تاکہ گلاب جاون میں یہ شیرہ آسانی سے چلا جائیں اور اس شیرے کو گرم رہنے دینا ہے تو ویورز ہمارا جو ماوا ہے ابھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کا ہم ڈو بنا لیں گے ویورز اب ہم اس میں دو سے ڈھائی چمچ اس میں میدہ ایڈ کر دیں گے میدہ ایڈ کرنے کے بعد ایک چھوٹا چمچ چکا ہے ہم اس میں بیکنگ پورٹر کا ایڈ کریں گے یہ ہم بیکنگ پورٹر اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور دو سے تین کتریس میں ونیلا ایسنس ایڈ کریں گے تاکہ گلاب زامن کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا بن جائے موسیقی 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 ہم نے اس مکسچر تیار کر لیا ہے اب اس کے گلاب جامن تیار کر لیں گے اس کو اس طرح تھوڑا لمبا رول بنا دیں گے رول کرنے کے بعد اس کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر لیں گے تاکہ ایک سائز کے گلاب جامن بن کے تیار ہو جائیں اس کو چھوڑی کے مدد سے اس طرح پاٹ لیں گے اس کے اس طرح ہم گلاب جامن تیار کر لیں گے ہاتھوں کے مدد سے اس میں کوئی درار نہیں رہ جائے اگر کریکس رہ گئے تو گلاب جامن سا ہی نہیں بنے گا تو اس کا صحیح طریقہ سے ہم اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہم تیار کر لیں گے اس طرح ہم سب کا یہ گلاب جامن تیار کر لیں گے بعد میں ہم اس کو آئل میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے ان کو تیار کر لیا ہے اب اس کو جو ہے ہم آئل میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ایک آئل میں ڈال کا چیک کریں گے کہیں وہ خراب تو نہیں ہو رہا جب دیکھیں کہ آپ کا گلاب جامن سا ہی اوپر آ رہا ہے تو اس میں دوسری ایڈ کر لیں گے اگر آئل آپ زیادہ گرم رکھیں گے تو آپ کے گلاب جامن فوراں جل جائیں گے آئل کو بلکل ہی ہلکا گرم رکھنا ہے جب آپ کے گلاب جامن اوپر تیارنا شروع ہو جائیں تو آپ کا ملیمہ خیال یہکیں گے آپ کا ب Angeles کے لیے آپ کو متعلقٰ ذہاں کی شما رکھنے گلاب جمل ڈالنے کے بعد آئل کو تھوڑا اس طرح ہلاتے رہنا تاکہ نیچے سے خراب نہیں ہو جائیں گلاب جمل تو ہلکہ ہلکہ گلاب جمل کو ٹیچ نہیں ہونے چاہیے بس آئل کو اس طرح کرنا ویورز فرائی پین کو ہم اس طرح ہلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے گلاب جمل کا کلر ایک جیسا تیار ہو جب یہ پھول کر اوپر آ جائیں تو پھر اس میں ہم چمچ لگائیں گے اس سے پہلے ہم ان کو ٹچ نہیں کریں گے یہ دیکھیں ویورز ہمارے گلاب جمل پھول کے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ہم چمچ کے مدد سے ہلائیں گے ہمارے گلاب جملوں کا کلر ایستا ایستا چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں ویورز بہت ہی ایزی گلاب جمل ریسپی ہے آپ بھی ٹرائی کریں یہ دیکھیں ویورز کیسے پیارے گلاب جمل بنے ہمارے بہت ہی پیارا کلر آ چکا ہے ان پہ بس اس کو ہم اب نکالیں گے اور نکال کے گرم شیرے میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پیارے گلاب جمل بنے ہمارے آپ بھی ٹرائی کریں آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے موسیقی موسیقی ویورز اب گلاب جامان کو گرم شیرے میں ایڈ کریں گے اور پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ شیرہ ان میں اندر تک چلا جائے یہ دیکھیں ویورز اس کو ہم پانچ منٹ اس طرح پکائیں گے شیرے میں پانچ منٹ بعد اس میں ہم نے جو تھنڈا شیرہ رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز اگر آپ اس کو گرم شیرے میں چھوڑ دیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے ویورز تھنڈا شیرہ ڈالنے کے بعد ان کو ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے کلاب جامن صحیح اندر سے جوسی ہو جائیں یہ دیکھیں ویورز ہمارے بہت ہی پیارے اور نرم و ملائم کلاب جامن تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست کلاب جامن بنے ہیں ویورز ہماری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو کامنٹ ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی